بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جانبی ہوں گے پر کوئی ٹک ٹاک ہوں گے اور تینکیو سو بری مچ آپ لوگوں کی پیار محبت ملتی رہتی ہے جس ٹاپک کو میں لے کے آنا آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ بہت اہم ہے اور آج ہم بات کریں گے مینجمنٹ سکلز کے حوالے سے مینجمنٹ سکلز کے بارے میں جو ہر کامیاب مینجر کو ضرور آنی چاہیے یہ سکلز نا صرف آپ کی پروفیشنل کروڈھ میں مدد کرتی ہیں بلکہ آپ کی ٹیم اور اورگنیزیشن کی پرفورمس کو بھی بہتر بناتی ہیں تو اس میں سب سے پہلے سکلز جو ہے وہ کمینکیشن سکل ہے موٹیز کمینکیشن میں ہمیشہ بتاتا ہوں آپ ایک بات کریں اور اگلے تک پہنچ جائے تو اسے کمینکیشن کہتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کمینکیشن سکلز کی موثر کمینکیشن ایک مینجر کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ صرف آرڈر دے رہے ہیں بلکہ سن بھی رہے ہیں اور ایکٹیب لیسننگ کرنا کلیر انسٹرکشن دینا اور اپنی ٹیم سے فیڈبیک لینا یہ سب کمینکیشن کا حصہ ہے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہر شخص الہدہ طریقے سے کمینکیٹ کرتا ہے تو اپنی اپروچ پر ایکورڈنگلی ایڈجیسٹ کرنا پڑے گا آپ کو اپنی کا مانیشہ سب سے ایمپورٹنٹ ہے وہ ٹائم مانیشمنٹ ہے ٹائم مانیشمنٹ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا کام وقت پر ختم کریں بلکہ ٹائم مانیشمنٹ کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ اپنی ٹیم کے لیے ریلیسٹک ڈیڈلائن سیٹ کر رہے ہیں اور اس بات کو سمجھیں ان کو گائیٹ بھی کر رہے ہیں پروٹائز کرنا سیکھیں تاکہ آپ اور آپ کی ٹیم فوکس کر سکے اور ان ٹاسک پر جو سب سے زیادہ ہیں میں ان کے اوپر فوکس کرنا آپ کو سکھائیں تو اسے چیزیں جو ہیں وہ ایسا ایسا سٹریم لائن ہوتے جائیں گی تیسی بہت ایمپورٹنٹ چیزیں ڈیسین میکنگ اور ایک مانیجر کے طور پر آپ کو روزانہ چھوٹے اور بڑے فیصلے لینے پڑتے ہیں یہ فیصلے کبھی کبھی انسٹنٹلی لینے پڑتے ہیں فوراں سے کوئی ڈیسین آگیا آپ کو لینے پڑا اور کبھی کبھی ان ڈیپتھ انیلیسز بھی آپ کو کرنا پڑتا ہے اور ان ڈیپتھ انیلیسز کرنے کے بات آپ کو رسیان کرنا پڑتا ہے لیکن ہر فیصل لینے سے پہلے یہ ضرور سوچ لنا چاہیے کہ اس کا ایمپیکٹین اور اوپر اوپر کیا ہوگا اور بے چینی سے بچنے کے لیے فیکچول ڈیٹے کو ضرور مانیٹر کیا کریں بکوز ڈیٹا بیس پہ جو آپ رسیان کریں گے وہ بہت امپورٹن ہوں گے اور چوتھی سکل جو بہت امپورٹن ہے پرابلم سالونگ میں سمجھتا ہوں کہ ہر مینجر کو یہ ضرور پرابلم سالونگ والی سکل ہونے چاہیے ہر آرگنیزیشن میں پرابلمز آتی ہیں لیکن ایک اچھے مینجر کی بہچاندی ہوتی ہے کہ وہ ان پرابلمز کو کیسے ڈیکل کرتا ہے پہلے صورتحال کو ایسیس کریں پھر آپشنز کو ایویلویٹ کریں اور پھر سب سے بہترین سلویشن اپلیمیٹ کرتے ہیں یاد رکھیں پرابلم سالونگ صرف آپ کا کام نہیں ہے آپ کے ٹیم کو بھی اس کو بھی انتوالف کرنا چاہیے تاکہ پرابلم سالونگ آئی ساتا میں بھی آیا اور آہستا اہستا ان کو ان چیزوں کو بھی ادراغ ہو کہ آپ کا ادراغ ہو کیا رہا ہے اور پانچ وی اور سب سے ضروری سکل ہے لیڈرشپ آپ صرف می شر نہیں ہیں آپ ایک لیڈر بھی ہیں لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنی ٹیم کو انسپائر کرتا ہے ان کو امپاور کرتا ہے اور ان کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ وہ اپنے کولز کو اچھید کر سکے لیلیشپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سب کچھ خود کر رہے ہیں اور سنگل ہینڈیڈلی سب کچھ دیکھ رہے ہیں بلکہ اپنی ٹیم کو بھی مطلب گروہ کرنے کا موقع آپ دے رہے ہیں تو یہ تھی کچھ مانیجمنٹ سکل جو ہر مینیجر کو ماسٹر کرنی چاہیے ہیں تاکہ وہ اپنے پروفیشنل لائف میں گامیاب ہو سکے دیکھیں مانیجر بننے کے لیے یہ سب چیزیں جو کچھ میں نے آپ کو سکیلز بتائیں وہ بہت ضرور ہوئی ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ معلومات بہت پسند ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو کئن لئے اس کو شیئر ضرور کریں لائک کریں اور میری پروفائل میں سبسکرائب کا ٹاپک ملے گا تینکیو سو بری مچ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دوبارہ میں لیں گے اللہ حافظ